ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں اس ملک ایک ممتاز بیوروکریٹ اسلام علیکم عاشق مبالکم اسلام جی کیسے ہیں عیزر آپ ٹھیک ہیں؟ تازہ تازہ یورپ کا ٹور لگا کے آیا ہوں آگے آپ خود سمجھدار ہیں کیسا ہونا چاہیے مجھے؟ عیزر ورلڈ ٹور تو آپ کے لیے عام سی بات ہے روٹین کی بات ہے سڑ گئے؟ نہیں میں کیوں جلوں گا آپ سے؟ یہ بتائیے سیرکر میں کہے تھے یورپ سرکاری بکھیڑے ٹورزم کا کورس کرنے کے لیے گیا تھا حال وطہ بیگم اور بچے ساتھ تھے انہوں نے سیر ور کی اچھا بی بچے ساتھ تھے آپ کے؟ میں ان کے ساتھ تھا بھئی بکوز دس اس دبیسی کریزن آف مائی کورس ابھی تو دونوں سالیاں ناراض ہیں کہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا میں نے ان کو تسلی دی بھئی ابھی ریٹائرمنٹ کوئی سر پہ تو نہیں آئی ہوئی اگلے شہ مہینے بعد پھر جاؤں گا پھر آپ کو لے جاؤں گا شہ مہینے بعد دوبارہ کورسو آپ کر رہے ہیں؟ then what؟ میں نے کونسا ٹورزم کے محکمے میں لگنا ہے؟ ہم کورس اس لیے نہیں کرتے کیا کہ اسی محکمے میں لگنا ہے یہ تو بس ایک شاک سے دوسرے شاک پر آنیا جانیا دیکھنے والی بات ہے بس آپ ہماری آنیا جانیا دیکھا گرے ہیں لیکن آنیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی آنیا جانیا قوم کو کتنے میں پڑھتی ہیں؟ وہی آرثوڈاکس اپروچ بچت سادگی کفائد شاری کمون یار باہر جا کے آپ کے ملک کی ایمیج بیلڈنگ کرتے ہیں ہم لوگ اپشیٹ کیا کریں کتنا خرچہ آ جاتا ہے یہی ساٹھ لاک ستر لاک سولہ کروڑ کی آبادی ہے آپ لوگ کی چوانی چوانی تانوی سے نہیں ہوں دی اچھا حضور یہ تو آپ کے سرکاری دورے ہو گئے نا آپ کے تو بچے بھی آپ لوگوں کی سرکاری گاڑیاں بے دریغ استعمال کرتے ہیں تمام سکولوں کے باہر دیکھ لیں یہی سرکاری گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو کیوں نہ نظر آئیں؟ بھئی بیوروکریٹ کے بچے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے؟ سادہ عام سے مزدے میں بیٹھ جائیں اور باریچوں سیر کٹ کے ککی ککی کر دیں پھر ہے اور جس طرح ایک اشتہار میں بورڈ کے پیچھے سے بندر نکل کے کک 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 کرتا ہے بھائی دیکھیں میرے بچے تو اتنے سنسٹیو ہیں ایک سال پرانی گاڑی میں بیٹھ جائیں تو انہیں الرجی ہو جاتی ہے اب اسے بھی آپ عللے تللے کہیں گے عیاشی کہیں گے اور یہ کیا ہے؟ ہیلتھ ایشو ہے بھائی ہیلتھ ایشو کیسے؟ اور تو اٹھا کی خیال ہے بچے ہیں انہوں کھرکبو آلوان وہ خان سامنے تھے مالی ہیں انہوں کہندے پھر ہے چاچا کھرکی ذرا سر ہم نے تو سنائے کہ جن لوگوں کی فائلے آپ لوگ کے پاس پسی بھی ہوتی ہیں آپ ان سے بڑا کماتے ہیں وہ فائلے نہیں ہوتی بھی بھی گردنے ہوتی ہیں گردنے اور وہ بھی پتلی 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 کدھی سیبان دا کریڈ کدھی امبان دا کریڈ کدھی لو ریڈ کدھی ہائی ریڈ پھر ریٹائرمنٹ دے کھول جو ہاتھ آئے انہوں لپیٹ آج بھی صاحب آپ رشوت کا اطراف کر رہے ہیں نو 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 نوٹ اٹال دیکھیں یہ آپ کی قوم جو ہے یہ آپ کی عوام اتنی بگڑ چکی ہے اتنی بگڑ چکی ہے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اکاؤنٹ نمبر کا پتہ کر لیتی ہیں اور اس میں پیسے ٹرانسفر کر دیتی ہیں پھر اگر کام نہ کریں تو یہ بھی بھی بھیانی ہے آخر مرنا بھی یہ یعنی آپ اس رسک کو حلال سمجھتے ہیں یس آف کورس بھئی ایک پارٹی کو حلال کرتے ہیں تو یہ رسک ملتا ہے ہمارا تو سادہ سا فارمولہ ہے اے بندہ سی ایس پی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے چلتا ہو ایک گھر کا کچن خالی ہے استغفر اللہ آئی بھو لیکن تمام بیوروکریٹس تو اس فارمولے پر عمل نہیں کرتے نا بہت سے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں بیوروکریسی میں تمام تو آپ جیسے نہیں ہیں تو وہ سپوائل کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو بھائی اگر صرف کچھن ہی چلانا ہے تو سی ایس ایس کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ٹرین چکاوا بیچ لیندے وہ یہ چلیاں بیچ لیندے وہ دے جو بڑا ٹرن آور ہے جنہیں بیسی تنہا ہوندی انہیں تو منڈی چالو تو انہ لے گم آلیندے اللہ وائٹ رکھنے کے لیے بلیک منی ضروری ہے جس ٹو کریئیٹ ایک انٹاسٹ فار دہ کلر فل لائف اسی حصول کی خاطر تو میں بچپن میں اپنے ٹیچر سے علچ پڑا تھا میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا سر بلیک is a color کہنے لگے یس میں نے کہا وائٹ is a color کہنے لگے یس آف پورس اور میں کہا جی جی دو میں کلر دیں تو پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی نوں کلر ٹی وی کیوں نہیں کہیں دے گی وہ ٹیچر نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ ضرور سی ایس ایس کریں اچھا سر آپ لوگ مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں ہم نہیں مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں البتہ مہنگائی ہم سے متاثر ہو جاتی ہے جی جیسے آپ لوگ نہیں ہم سے متاثر ہو جاتی ہے آپ کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مہنگائی کرتے ہیں مہنگائی ہوتی نہیں ہے آپ لوگوں کو جس فیل ہوتی ہے کم ہے مہنگائی کان ہے مہنگائی آپ بولتا نہیں ہی سب آپ تو بلکل دیسی آدمی ہے میں بیورو کریڈ بھی ہوں تو وہ کاڑے جاواں تو ماں جی بھی نوہا لیتا یہ کاڑ دینا یہ میں دوستی میں بول گیا اچھے تو آپ کو مہنگائی فیل نہیں ہوتی مہنگائی نہیں ہے جنیت صاحب it is just a game of your feelings کہا ہے مہنگائی دس سال پہلے سموسہ دو روپے کا تھا فون کال جو تھی وہ پندرہ روپے کی تھی آج سموسہ پندرہ روپے کا ہے اور فون کال دو روپے کی ہے یہ صرف ریٹ ادھر ادھر ہوئے ہیں اور کوئی چکر آبا آج صاحب آپ لوگوں کو بات ٹالنا ہاتی ہے ورنہ اس مسئلے پر بات ہو سکتی ہے تو آپ بحث کر لے بھائی مگر سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹ بیوی اور بے وقوف کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے ورنہ بندہ پانچ منٹ کے بعد مانگنا شروع کر دیتا ہے کیا معافی اگر بیوروکریٹ بیوی سے بحث کرے پھر بیوروکریٹ بے وقوف نہیں ہوتا بلکہ بیوروکریٹ کا اگر گریٹ پہچان نہ ہو تو اس کا بیوی کے ساتھ بیہیو دیکھو اگر بیوروکریٹ بیوی کے آنے پہ بات بدل لے تو وہ انیس میں گریٹ کا ہے اگر خاموش ہو جائے تو بیس میں گریٹ کا ہے اور اگر بیوی کے آنے پہ سندہ بندلہ ہو جائے تو اکیس میں گریٹ کا ہے اور اگر بیوی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے تو پھر بائیس میں گریٹ کا ہے اگزب یہ بات ہزنے والی نہیں ہے آتھ نہیں گئی ایک سیدھا سیدھا سوال اور پلیز اس کا سیدھا سیدھا جواب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں ہماری اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے سیاستدان فوج یا بیوروکریٹ ہم میں اپنے موں میں مٹھو بنتا اچھا تو نہیں لگتا میرا مطلب ہے ہم تو ملک سوال نہیں معلوم ہے نظرین یہ تا آج کا حس پہ حال خوش رہیں خوش رکھیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے افتر